امور بی پیدائش سن اٹھارہ سو دس قبل مسیح بابل سلطنت کا سلطان امور بی سترہ سو بیانوے تہا سترہ سو پچاس قبل مسیح اٹھارویں صدی قبل مسیح میں قدیم بابل کے پہلے شائی کاندان کا چٹان اور سب سے مشہور بادشاہ گزرا ہے سمیر اور اکاد جنوبی عراق کی شہری ریاستوں کو اپنی کلمروں میں شامل کیا اور لرسا کے علمی بادشاہ کو شکست دے کر اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا مگر پتوات سے زیادہ اپنے ذابطہ قوانین کے لیے مشہور ہیں امور بی کا قانونی آئینی اور اقلاقی ذابطہ دنیا کا سب سے قدیم ذابطہ ہے اور دو سو بیاسی قوانین پر مشتمل ہے اس میں آنک کے بدلے آنک اور دانت کے بدلے دانت کی سزا کا ذکر ہے اور یہ بھی درج ہے کہ بیل گاری والے کا معاوضہ کتنا ہونا چاہیے اور سرجن کا کتنا اگر کوئی انجنئر پل بنائے گا تو اسے اپنے کاندان سمیت اس پل کے نیچے سونا پڑے گا اگر کوئی مکان گر جائے اور مالک مکان اس وجہ سے مر جائے تو میمار کو موت کی سزا ملتی تھی اگر کپتان کی گلتی سے بحری جہاز تباہ ہو جائے تو کپتان کو نقصان کا اضالہ کرنا پڑتا تھا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ذوابت اسی سے معاقوض ہیں انجیل میں اس کا نام ام راپیل پرما روائے شنا مطلب سمیر ہے ذابطہ قوانین میں عدالت کیتی باری آپاشی جہاز رانی گلاموں کی قرید و پروغ آقا اور گلام کے تعلقات شادی بیعہ وراثت ڈاکا چوری وغیرہ سے متعلق قانون کے اصول بیان کیے گئے ہیں یہ ذابطہ پتر کی تکتی پر لکھے ہیں اور برڈش موجیم میں محبوظ ہے امور بی نے امارتیں بنوائیں اور نیریں کدوا کر آپاشی کا نظام درست کیا ایک زبردست بادشاہ ہونے کے علاوہ امور بی ایک زبردست کلدانی ساہر و مائرے تلسمات و روانیات بھی تھے اس کی تلسمات کے موضوع پر سب سے مشہور تصنیف مکاشپات امور بی ہے جو بابل کے شہر علم کی کدائی کے دوران مائلات کی کندر سے پتر کے کتبوں پر کدی ہوئی برامت ہوئی ہے یہ اب برڈش موجیم میں موجود ہے یہ تھی امور بی کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے موسیقی